اسلام علیکم ناظرین اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیض کے ساتھ میں راجہ عاطف ذلفکار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہفتے میں ایک دن اتر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے اندر گزتہ ایک ہفتے کے اندر جو پاکستان کا قومی منظر نامہ ہے جو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے اس پر جو اہم چیزیں واقع ہوئی ہیں جو اہم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں جو منظر نامہ بنا ہے وہ آپ کے سامنے اس کی ایک پکچر پیش کیجئے تو آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جیو نیوز کے سینئر کارسپرینڈنڈ اور ملک کے معروف صافی عزا سید ویلکم ٹو دی شو عزا سید صاحب عزا سید صاحب میرا خیال ہے ہم آپ سے بات شروع میں ہی کر لیتے ہیں کیونکہ جو اب عید آ رہی ہے اور عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ جیلوں سے باہر ہے انہوں نے جو ہے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ایک تحریک عید کے بعد چلانا چاہتے ہیں موجود حکومت کے خلاف الیکشن کے خلاف تو کیا جو سیاست کے اندر جو سڑک کو گرم کرنے کا عمل ہے ماضی میں تو پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے ایسا تو کیا اب ایسا ممکن ہوگا شاہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑک کو گرم کر سکے اور اسے وہ کچھ فائدہ حاصل کر پائے گی آجی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی خواہش یہی ہے کہ وہ ایک تحریک چلائیں لوگوں کو موبیلائز کریں سڑکوں کے اوپر لائیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ تحریک چل پائے گی آہ یہ تحریک اس لیے نہیں چل پائے گی کہ لوگوں کو موبیلائز کرنے کے لیے جو مشینری چاہیے جو لوگ چاہیے جو لیڈرشپ چاہیے آہ میرے میری اطلاعات کے مطابق وہ کمپرومائزڈ ہے اور کمپرومائزڈ لیڈرشپ کے باعث یہ تحریک نہیں چل پائے گی اچھا شاہ جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی اس فیول کے بغیر جو ہے وہ تحریک چلا سکے اور جو اس کو دستریاب وسائل ماضی میں ہوتے رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب یہ آپ کی بات درست ہے ماضی میں تو عمران خان صاحب نے جو کبھی کوئی تحریک چلائی یا کوئی سڑک کی سیاست کی تو انہیں اس وقت اس وقت کے جو جس کو نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کہتے تھے یا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی مدد حاصل ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی جب وہ آہ اکومت سے نکلے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل نہیں رہی تو دو صوبوں کے اندر ان کی اکومت موجود تھی اور آہ اس وجہ سے وہ تاریخ چلا پاتے تھے اس وقت تو ان کے پاس وہ سہولت مجیسر نہیں ہے لیکن اس کیا جو متبادل ہے وہ یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بڑا جو سیاسی ایک یوٹرن لیا ہے ویسے تو وہ بہت سارے لیتے رہتے ہیں لیکن اس تفاہی انہوں نے بالکل ہی ایک نیرالا قسم کا یوٹرن لیا وہ اس لیے کہ جس محمود خان اچکزئی کی وہ یہ نکلیں اتارتے رہے ہیں آہ کنٹینر پہ چڑھ کر اسی محمود خان اچکزئی کو ایک مستقبل کے سیاسی اتحاد کا وہ سربراہ بنانے کو تیار ہیں اور ان کی قیادت میں ایک کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ ایک تحریک چلائی جا سکے صرف محمود اچکزئی کو ساتھ نہیں ملایا بلکہ شاید دونوں نے اپنی جو سٹریٹ پاور ہے اس کی کمی کو بھانتے ہوئے پھر ایک اور صاحب کے ہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے در دولت پہ حاضر دیئے رہے ہیں وہ ہے مولانا فضل الرمان صاحب کیونکہ مولانا فضل الرمان کے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی ایجیٹیشن فورس ہے ایک بڑی سٹریٹ پاور ہے ان کے پاس تو ان کے ساتھ بھی وہ رابطے کر رہے ہیں اور ان کے بھی منت طلع کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا یوٹرن ہے کہ کہاں ان کے وہ نام رکھتے تھے اور وہ نام کی تقرار کر کے جنہیہ ہر جلسے میں ہر جلوس میں وہ ان کے خلاف بات کرتے تھے اب وہ انہی کے پاس پہنچ گئے پھر ایک اور جو کام انہوں نے کیا وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نوکہ کام کر دیا وہ یہ کہ انہوں نے اس تحریک کی کو کامیاب بنانے کے لیے الطاہف حسین سے لندن میں رابطہ کر لیا وہ الطاہف حسین جو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیے گئے ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں بالکل بھی انٹری نہیں کر سکتے لیکن پاکستان طریق انصاف نے ان سے رابطہ کر کے ایک قسم کی پاکستان کی سیاست میں الطاہف حسین کو بھی انٹری دی ہے تو یہ جو اب ایک اتحاد ایک کھچڑی ہمیں نظر آ رہی ہے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرمان اور الطاہف حسین اور عمران خان یہ سب اچھکزئی صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ ایک سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش کریں کیا یہ اتحاد بن سکے گا اور اگر یہ اتحاد بنتا بھی ہے تو کیا یہ تحریک چل سکے گی دیکھئے مولانا فضل الرمان کبھی بھی گیلی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے مولانا فضل الرمان تیل بھی دیکھتے ہیں اور تیل کی دھار بھی دیکھتے ہیں ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان نے جو ملاقات کیا الطاہف حسین صاحب سے الطاہف بھائی جو ہیں ان کی کوئی ان کو اگنور نہیں کر سکتا لیکن وہ اسٹیپلشمنٹ کے لیے سخت ناپسندیدہ ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ دعوت ہوگی اسٹیپلشمنٹ کو کہ وہ اور زیادہ سختیاں کرے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں ناصر کے اوپر جو یہ تحریک چلانا چاہیں گے یا عمران خان کے اس تھوٹ کو آگے لے کے جانا چاہیں گے ازا سید ایک بڑی آپ کی خبر بڑی گرم ہے اور اس نے بہت ہنگامہ برپا کر رکھا ہے بہت سارے جو سینئر صافی ہیں انہوں نے بھی اس کے آپ کو کوٹ کر کے وہ خبر چلائی ہے کہ جناب ازا سید نے یہ کہہ دیا اور آپ نے واقعی ایک بم پھار دیا جب آپ نے جیو ٹی وی کے پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ اپریل میں یا مئی میں رہا ہو جائیں گے اور ان کی رہی کے بہت زیادہ امکانات ہیں تو یہ جو آپ نے کہہ دیا یہ کیسے کہہ دیا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے دیکھئے بالکل میں نے یہ بات کہی کہ عمران خان اپریل کے اپریل یا مئی میں شاید رہا ہو جائیں گے دیکھئے یہ ریویو ہوتا رہتا ہے اگر عمران خان صاحب نے ریڈ لائن کراس کی تو وہ یہ جو ان کی رہائی ہے وہ رک بھی سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پتھر پہ لکیر ہو گیا کہ انہوں نے رہا ہو جانا ہے یہ سی بی ایم ہے یہ جو رہائی دینے والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان قابل بھروسہ ہیں یا نہیں ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی گفتگو جاری رکھی ریڈ لائنز کراس کرتے رہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ رہا بھی ہو پائیں گے جی آپ نے بالکل درست بات کہی کہ یہ عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ ان کو کوئی ریعت ملے گی یہ نہیں ملے گی لیکن گوشتہ روز جو ہے وہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے جو تازہ ترین رویے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی اعلان کر دیے کہ بھائی صاحب بھی ان کے ساتھ تو کوئی نہ تو مذاکرات ہوں گے نہ ان کے ساتھ کوئی بات ہوگی نہ کوئی ان کی ملکات ہوگی جنرل آسم علی سے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا این ارو ملے گا ایک بار پھر بڑا کلیر اور واضح موقف آیا ہے کیونکہ شاہ صاحب جو آپ نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو جو رویہ ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا تو میرا تو یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ ماضی میں بھی کبھی ہی قابل اعتبار نہیں رہا اور آئندہ بھی شاید وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے تو پھر اس حساب سے کر دیکھا جائے تو پھر تو یہ ان کا باہرانہ جو ہے وہ فی الحال کافی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے بہت بہت شکریہ عزاز سید آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے اس موقف سے اگاہ کی ہے ناظرین آپ نے عزاز سید کی بات سنی میری بات سنی جو آپ کا کمنٹس ہوں جو آپ کا تفسرہ ہو وہ ضرور ہمارے سے شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے بھی دیجئے گا اور اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی پوچھ لیجئے گا لیکن ایک ریکویسٹ آپ سے جاتے جاتے ایک اور کرنی ہے کبھی کبار میں آپ کے ساتھ سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ جب بھی آپ نیچے کوئی کمنٹ کیا کریں تو اپنا نام اور اپنا شہر یا اپنا ملک وہ ضرور لکھا کریں تاکہ ہمیں یہ آسانی ہو کہ جس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا معافی ضمیر کیا ہے اور وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ